ہیلو گئیز اسلام علیکم دیسیو بوئیس ہیں فلوف روم آر ایسیو پیٹس اینیمالز امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں چھت پر آئے ہوں اور اتنا الگ سا سکون محسوس ہو رہا ہے جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو برٹ کی کچھ اپ ڈیٹ دینی ہے اور آج جو ہے میرا دل ہے اگزیبیشن اور اگرموں کے باکسز اتار دوں کیونکہ ان کو اندر تو شفٹ کر دی ہے بریڈ ان دونوں پیرز نے نہیں کی ہوئی تو جن پیرز نے بریڈ نہیں کی ہوئی ان کو ریسٹ دیتے ہیں دوستو ان کا سیزن آف ہو جائے تاکہ وہ گرمی میں زیادہ ڈسٹراب نہ ہو تو خیر آج کی ویلوگ کو سٹار کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویلوگ پسند آئے گا ایلے یہ اتنا بھرا ہوا تھوڑا میں پھینک نہیں سکا اور صفائی کرنے کے بعد دوستو یہاں پر مزید گنس جمع ہو گیا اور یہاں پر یہ تاریں وغیرہ تھوڑا سا بکھیرہ ہے لیکن جو دانے کے چھلکے اور یہ گنس شاہد کبوتروں کی بٹھیں یہاں پر اتنی بڑی بڑی وہ نہیں ہے خیر اور دوستو کیجز کو میں نے صاف نہیں کیا دوستو کیونکہ ہمارا فیوچر میں ایک ایونٹ آ رہا ہے کیونکہ میری سسٹر کی شادی ہے دوستو اور سسٹر کی میندی کا جو رینجمنٹ ہے وہ سارا اس چھت پر ہوگا یہاں پر سٹیج وغیرہ لگے گا سایڈ پر کناتے وغیرہ لگیں گے اور دوستو اسی لئے یہاں پورے چھت کی صفائی ہو گئی ہے اور میرے اندر اتنی عمد نہیں تھی کیونکہ دوستو گھر کے کاموں میں اتنے بزی ہیں اس لئے عمد ہی نہیں تھی کہ اس گرمی میں میں یہاں کی صفائی کروں تو میں نے ان کو ایسی چھوڑ دی ہے کونسا میمانوں نے آ کر ان کو دیکھنا ہے میمانوں نے تو شادی انجوائے کرنی ہے خیر تو یہ اس کو میں نے اسی طرح چھوڑ دی ہے یہاں سے صفائی کروائی ہے اوتر کی بھی صفائی نہیں کی اندر کی اور ان کے جس کی صفائی نہیں کی باقی آپ دیکھیں سب جگہ سے صفائی ہو چکی ہے صحیح طریقے سے تو خیر دوستو سسٹر کی شادی کے دنوں میں ویلوگز نہیں آ سکیں گے میرے مین چینل پر جو آر ایس یو ویلوگز کا چینل ہے اس پر شاید میرے ویلوگز آئیں سسٹر کی شادی کے تو خیر ابھی کھولتے ہیں چوزوں کو ان کو تو میں کھولنا بھولی گئے ہوں دوستو اور کبوتروں کو بھی کھولتے ہیں تاکہ یہ باہر آ کر اپنی موج مستگانے برکے یہاں پر جو ہے مجھے تھوڑا سا نقصان ہی ہو جائے گا یہ باہر نکلیں گے پھر یہاں پر بٹھیں کریں گے تھوڑا سا گن چلو وہ خیر سکریپر سے میں جو ہے اٹھا لوں گا دوستو کبوتر باہر آ جانا اپنی واک شاک کر لیں اور یہ دیکھیں انہوں نے پانی کا کیا حال کیا کھول رہے ہیں اور دیکھیں گے کیسے باہر آ رہے ہیں دوستو مجھے ان کی گروت میں واضح فرق محسوس ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ گروت پکڑیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بڑے ہو جائیں گے دوستو اب یہ بھی ہمارا ایک بار یہ والا کیج تیار ہو جائے تو ہمارے لئے مزید اچھی بات ہے کہ برڈز یہاں پر حرام سے رہ سکیں گے اور اب بھی کبوتر جی باہر آ چکے ہیں اور اب بھی تک انہوں نے شکر الحمدللہ یہ اتنی بڑی بٹھیں نہیں کی جیسے گئے میں شاک کرتے ہیں اور اب بھی ان کو دانہ بھی ڈالیں گے پانی بھی فریش ڈالیں گے دوستو اور یہاں پر بھی پانی میں نے ڈالا ہوا تھا فریش کنٹینر میں اور دانہ بھی کل ایک دفعہ میں سب کا دانہ پانی فریش کر دوں گا تاکہ شادی کے دنوں میں مجھے کوئی زیادہ ڈسٹرابنس نہ ہو دوستو تو اب بھی میں نے یہاں پر دیکھا تھا کہ ایک انڈے کا چھلکا پڑا ہوا تھا اور مجھے شک کیا یقین ہو گیا تھا کہ کسی ڈولی میں انڈے سے بچا نکل آیا اور میں نے دیکھا اور سچ میں نکل آیا تو دوستو کل کی ویڈیو کی نیچے کمنٹس تھے کہ بھائی آپ پروگریس دکھائیں ایک ادنان علی نام کی شاید بھائی تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پروگریس دکھائیں تو بردر میں آپ کی فرمائش پر پروگریس لازمی دکھاؤں گا یا سنڈے آئے گا ان دونوں دنوں میں سے کسی ایک دن آپ کو میں پروگریس لازمی دکھا دوں گا کیونکہ لاسٹ کلچ چال رہا ہے سیزن کا تو آپ کو پروگریس میں دکھا دوں گا تو اندر والے برڈز جو آپ کو شفٹ نہیں ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ دیکھ کر اچھا محسوس ہوا ہو گئے کہ ان برڈز کا اچھا سا سیٹ اپ تیار ہو گیا دوستو اور ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ آج میں نے آگر ویسے ڈولی اتاری ہے میں نے کہا ہے کہ دیکھوں کہ فیلو کے پیر کہ جو انڈے سے ان کا کیا بنا تو ایک بچہ نظر آیا میں خوش ہوا ہوں پہلے لیکن پھر اس کے بعد فوراں میں اداس ہو گئے ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بچہ جب انڈے سے نکل آتا آدھا انڈے کے اندر تھا اور آدھا انڈے کے باہر تو بچہ مر چکا تھا پتہ نہیں کیوں ہوں ہے ایسا لیکن اللہ کو جو منظور دوستو اب باقی بچیں انشاءاللہ امید یہی ہے کہ خیر خیریت سے نکل آئیں گے دوستو اور یہ والا کیج میں جو ہے نیچے لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ مجھے نیچے ضرورت ہے اور یہاں پر جو چرپائی ٹوٹی پڑی تھی یہاں کے بھی ساری صفائی ہوگی شاہ پر وغیرہ اٹھا لیے ہیں پھٹے اٹھا لیے ہیں تو اتنا بکھیرہ محسوس نہیں ہو رہا دوستو چھت پر آئے ہوں دل کہا رہا ہے یہی پر بیٹھا رہوں کبوتروں کے ساتھ لیکن ابھی فیلال مجبوری ہے دوستو کہ ان کے ساتھ تھوڑی در یہاں پر ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا کہ ان کو کھول کر دانا پانی وغیرہ ڈالنا پڑے گا نیچے بہت سارے کام ہیں اور میں ابھی شاہد نیچے جاؤں تو میری بیستی بھی ہو کے نیچے کے کام چھوڑ گئے تو وہ اوپر بڈز کی طرف چلے گئے لیکن دوستو ان کو رکھا ہے تو ان کا خیال ساتھ رکھنا پڑتا ہے تو کبوتر کا بچہ دیکھیں دوستو ہمارا صحیح اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلیک ٹیل آ چکی ہے اور دوستو میں نے اس میں ایک چیز نوٹ کی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کے جو سر بھی یہ دیکھیں پیچھے بال اٹھے ہوئے ہیں یہ فینسی لوک اس میں بڑی پیاری آ رہی ہے علاقے اس کے ماں باپ نے پہلے جو بھی بچے ایسے نکالے ہیں کسی میں ایسی فینسی لوک نہیں آئی نہ ماں باپ کے ایسے پیچھے جو ہے وہ بال مڑے ہوئے ہیں نائی اور اس کے مین بھائی میں لیکن یہ واحد بچہ ایسا ہے جس کے پیچھے بال مڑے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ ہمارے پاس مزید اچھی کوالٹی والا بچہ آیا پانی وغیرہ میں نے ان کو پورا کر دیا تھا اور دیکھیں دوستو یہاں پر گند کتنا زیادہ بنا ہوئے تو ابھی جب سیزن آف ہوگا سارے یہ انٹیں جو ہیں یہ نکال کر صحیح صفائی کر دوں گا اور پھر ان کے میلز اور فیملز لگ کر دوں گا تاکہ یہ مزید بریڈ نہ کر سکیں دوستو تاکہ ان کو ریسٹ مل جائے اور گرمی میں یہ ڈسٹرب نہ ہو گرمی کے دن سکون سے گزار سکیں دوستو اور دوستو میں نے اس برڈ کو جو ہے ڈروپس ڈالے تھے آنکھ میں مجھے کل ایک ویڈیو کے نیچے اسی ادنان علی بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ ڈروپس ڈالو وہ بھی ڈالے تھے اب آنکھ تو اس کی بہتر ہے دوستو لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ دھویں بہن بھائی تھوڑے چھوٹے ہیں اس لیے سست سست نیچے بیٹھے رہتے ہیں اوپر بھی آتے ہیں لیکن نیچے زیادہ در بیٹھے ہیں مجھے نظر میں آتے ہیں دوستو اور دوستو یہاں پر ایک فیمل میں نے پکڑی تھی کچھ دنوں پہلے وہ جو سبز کلر کی جو ڈنڈی پر بیٹھی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اولی سبز کلر کی فیمل یہاں سے پکڑی تھی اس کا پیر لگ گیا ہمارے کلونی کے اس میل کے ساتھ یہ جو بلو والا میل ابھی اوپر گیا اس کے ساتھ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ چلو اس کا بھی پیر لگ گیا لیکن ابھی ان سے بریڈ نہیں لیں گے دوستو ابھی اس کے بعد ان کی ڈولیاں اتار دیں گے تاکہ یہ ریسٹ پر چلیں گے اور دوستو میں ان سے بریڈ بلکل نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان پر تار ساتھ ہے دیکھیں کیسے مادی ہام پری ہے مو پھلا کر ابھی میں ہے ان کو کچھ ٹھنڈا دیتا ہوں خوراک دنیا پو دینا وغیرہ تاکہ ان کی جو گرمی ہے وہ کام ہو جائے اور دوستو دیکھیں اس پچھے میں کتنا زیادہ گند جمع ہوا ہوئے ابھی یہ کسی طرح پھینک لیں اور مجھے بہت زیادہ عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ پورا چھت صاف ہے اس سائیڈ پر پیر ہے وہ ویسے ہی میں نے لگا دیا تھا کہ لگ گیا تو ٹھیک نہیں تو ویسے ہی پڑھا رہے تو دوستو اس کی بھی ڈولی وہ لگی ہوئی ہے وہ ڈولی بھی اتار دیتے ہیں تاکہ وہ بریڈ نہ کر دے کیونکہ دوستو ابھی جن پیرز نے بریڈ کی ہوئی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جون تک ان کی بریڈ بلکل ختم ہو جائے اور باقی برڈز بھی ریس پر آ جائیں تو چلیں اس کی بھی ڈولی اتار دیتے ہیں اور ان دونوں کے باقسز بھی اتار دیتے ہیں تو دوستو تو الحمدللہ باقسز ان کے اتار دی ہیں اب باری ہے صرف اس کی ڈولی اتار دیں کی اور اس کی ڈولی اتاریں گے پھر اس کے بعد اس پیر کو تو میں کلونی میں ریلیز کر دوں گا دوستو اور اس پیر کو جب اس کے بچے جو ہے بڑے ہو جائیں گے پھر اس پیر کو بھی ہم کلونی میں شفٹ کر دیں گے تو دوستو فائنلی یہ والی ڈولی بھی ہماری باہر آ چکی ہے اب یہ پیر یہ پیر اور یہ پیر یہ تین پیر فری ہیں صرف اس پیر کے بچے بڑے ہونے کا انتظار ہے پھر اس کے بعد یہ پیر بھی فری ہو جائے گا لوازوں کی تاریم غیرہ میں نے باندھی ہیں تاکہ برڈز نکلنا جائیں اور الحمدللہ سے یہ رہے دو باقس اور ایک ڈولی اور یہ ہمارے جو کیجز ہیں فری ہو چکے ہیں بریڈ سے سوائے ایک کیج کے اب بس جلد انتظار ہے دوستو جو ہماری کلونی اور وہاں کے برڈز ہیں وہ بھی بریڈ سے فارغ ہو جائیں اور ان کی بھی ڈولیاں ہم اتار دیں پھر ان کو تھنڈی تھنڈی خوراکیں دیں تاکہ یہ اپنے سٹیبل ہو سکیں گرمی میں ان کو زیادہ یٹ سٹروک نہ ہو یہ نہ ہو کہ گرمی میں ان کا مزید بیڑا غرق ہو جائے اللہ نہ کرے ایسا ہو کیونکہ سردیوں کے وجہ سے تو ویسی بہت برڈز میرے ایکسپائر ہوئے ہیں اب گرمیوں میں ایسا کچھ نہ ہو ہمارے پاس جو بچے نکلیں گے وہ بڑے ہو جائیں تاکہ اگلے سیزن میں ہم ان سے مزید بریڈ لے سکیں کبوتر جو ہیں دوستو ہمارے پھر سے اوپر چلے گئے ابھی ان کو اتارنا سب سے مشکل کام یہ ہے دیکھیں یہاں پر اپنی مستیاں کر رہے ہیں نیچے چلے جاؤ تاکہ میں تم کو آرام سے بند کر لوں مجھے ایسی تنگ کرتے رہتے ہیں اس تپتی دھوپ میں یہ ابھی مجھے تنگ کریں گے ابھی یہ میں نیچے جاؤں گا ان کو بند کرنے کے لئے یہ پھر اوپر آ جائیں گے ایسے دس پندرہ چکر لگویں گے بس پھر اس کے بعد یہ جا کر بند ہوں گے دوستو فائنلی یہ شکنجے میں آ چکے ہیں ورنہ کبھی ایک نکل جاتا ہے کبھی دوسرا اس کو پکڑنے جاتا ہوں تو باقی دونوں بھی باہر نکل آتے ہیں دوستو یہ پکڑے گئے ہیں سب سے بڑی جو ٹینشن ہے وہ میری ختم ہوگی ہے چوزوں کو آرام سے بند کر لوں گا برڈز کو دانہ پانی پورا ہے اور ابھی بس ویڈیو کو انڈ کر کے نیچے چلا جاؤں گا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا تو ملتے ہیں آپ کو کسی نیکس ویلوگ میں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنے بھائی آر ایس یو کو دیجئے اجازت اور اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا اللہ حافظ دوستو